آج بڑا خاص ایک دن ہے پام سنڈے اور ہم بڑے خوش ہیں اس بات سے کہ خداون جیس و مسی جرشلم میں داخل ہوئے شہانہ طور پر اور خداون جیس و مسی گدی کے بچے پر بیٹھ کر آئے کس کس کو پتا ہوا گدی کے بچے پر بیٹھ کر آئے سب کو پتا ہے سب لوگ ہیں آمین آمین پام سنڈے کا پیغام آج ہم اس پیغام کو رپیٹ کریں گے ہر سال ہم سنتے ہیں یہ باتیں لیکن ہر سال پاک روح فرق طریقے سے کچھ نہ کچھ اتنا یہ امیق ہے اتنا یہ گہرہ ہے کہ ساری دنیا میں آج لوگ اسی پر غور کر رہے ہوں گے اور میں سمجھ سکتا ہوں اور آپ بھی اس بات پر اتفاق کریں گے کہ ہر خادم ہر چرچ ہر علاقہ ہر ملک ہر نسل کے لوگ اس کو بیان کریں گے اور پاک روح سب کو مختلف طریقے سے اس میں سے میسیج دے گا آمین مرکز کی انجیل کے گیارم باب میں لکھا ہوا ہے جب وہ یرشلم کے نزدیک زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے اور بیت نیا کے پاس آئے تو اس نے اپنے شاگردوں میں سے دو کو بھیجا اور ان سے کہا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدی کا بچہ بندہ ہوا تمہیں ملے گا جس پر کوئی آدمی اب تک سوار نہیں ہوا اسے کھول لاؤ اگر کوئی تم سے کہے کہ تم یہ کیوں کرتے ہو تو کہنا خداوند کو اس کی ضرورت ہے وہ فیل فور اسے یہاں بھیج دے گا پس وہ گئے اور بچے کو دروازے کے نزدیک باہر چوک میں بنا ہوا پایا اور اسے کھولنے لگے مگر جو لوگ وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے ان سے کہا یہ کیا کرتے ہو کہ گدی کا بچہ کھولتے ہو انہوں نے جیسا یسو نے کہا تھا ویسا ہی ان سے کہہ دیا اور انہوں نے ان کو جانے دیا پس وہ گدی کے بچے کو یسو کے پاس لائے اور اپنے کپڑے اس پر ڈال دیے اور وہ اس پر سوار ہو گیا اور بہت لوگوں نے اپنے کپڑے راہ میں بچھا دیے اور انہوں نے کھتوں میں سے ڈالیاں کٹ کر پھیلا دی اور جو اس کے آگے آگے جاتے اور پیچھے پیچھے چلے آتے تھے پکار پکار کر کہتے جاتے تھے ہو شانہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے مبارک ہے ہمارے باپ دعوت کی بادشاہی جو آ رہی ہے آل میں بالا پر ہو شانہ اور وہ یرشلم میں داخل ہو کر حیکل میں آیا اور چاروں طرف سب چیزیں ملافتہ کر کے ان بارہ کے ساتھ بیتنیاں کو گیا کیونکہ شام ہو گئی تھی آمین پام سندے کا جو پیغام ہے اس میں سے ہم کچھ چیزیں آج شیئر کریں گے پھر سے کہ سب سے پہلا یہ ایک صلح کا پیغام ہے جو خداوند جیسی مسیح لے کر آئے آمین ذکریہ نبی کے اگر ہم صحیفے میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ صلح کا مزدہ دے گا وہ صلح کی خوشکبری دے گا وہ صلح کا پیغام لے کر آیا ہے خداوند جیسی مسیح جو گدے پر بیٹھ کر آئے ہیں وہ باپ سے جو رشتہ انسان کا ٹوٹ گیا تھا اس کو بحال کروانے کے لئے آئے ہیں جیسی مسیح انسان اور خدا کے بیچ میں ایک درمیانی ہے آمین آمین پام سندے کا جو پیغام ہے وہ انسانوں کا باپ کے ساتھ صلح کا پیغام ہے وہ صلح کا پیغام لے کر آیا ہے خداوند جیسی مسیح جو گدے پر بیٹھ کر آنا ہے یہ میں نے پچھلے سال بھی شاید بتایا تھا کہ گدہ جو ہے اس پر بیٹھ کر جو میسنجر آتا ہے وہ صلح کا پیغام لے کر آتا ہے جب دو قوم میں جنگ کرنے لگتی ہیں تو جو قوم کسی دوسری قوم پر جنگ کرنے کے لئے اٹیک کرنے کے لئے جاتی ہے اس وقت میں جاتی تھی تو وہ بارڈر پر کھڑے ہو کر اپنے میسنجر کو بھیجتے تھے اور وہ گھوڑے پر بھیجتے تھے کہ ہم جنگ کرنے کے لئے آئے ہیں اور تو تیار ہو جا اور اگر وہ بھی جنگ کرنے کے لئے تیار ہوتا تھا تو وہ بھی اپنے میسنجر کو گھوڑے پر بھیجتا تھا تو یہاں والے سمجھ جاتے تھے کہ وہ جنگ کرنے کے لئے تیار ہے لیکن اگر وہ وہاں سے گدے پر بھیجتا اپنے میسنجر کو تو یہاں والے سمجھ لیتے تھے کہ یہ قوم ہم سے جنگ کرنا نہیں چاہتی انہوں نے صلاح کا پیغام دیا ہے اور یہی کچھ خداون جیس مسی نے کیا ہے کہ وہ گزے پر بیٹھ کر آیا اور صلاح کا پیغام دیا اس نے اور جو باغ عدن میں گناہ کی وجہ سے جدائی پیدا ہو گئی تھی اس میسیج کو لے کر خداون جیس مسی آیا تھا قربانی دینے کے لیے گویا کہ پام سنڈے کے دن سے خداون جیس مسی اپنے شہگردوں کو بتانے بھی لگ گئے تھے ابن آدم جو ہے غیر قوموں کے حوالے کیا جائے گا اور وہ ابن آدم کو سولی پر چڑھا دیں گے اور خداون جیس مسی یہ میسیج لے کر رہے ہیں لیکن میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کتنے لوگوں نے باپ سے خداون جیس مسی کے وسیلے سے صلاح کر لی ہے ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ بڑا حصہ جو ہے خداون کے ساتھ نہیں ہے کلیسیا کا بڑا حصہ خاندانوں میں اگر کوئی دعا کرتا تو ایک ہوتا ہے پانچ سات آٹھ لوگوں میں ایک ہوتا ہے جو دعا کرتا ہے اور وہ مابب اس کی وجہ سے بڑی تعریف کرتے ہیں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کیا ایک ہی کے لیے جیس مسی نے خون بھایا آپ کے خاندان میں کیا آپ کے ایک اس شخص کے لیے اس بزرگ کے لیے یا بزرگا کے لیے یا بیٹی کے لیے یا بیٹے کے لیے کیا ایک ہی کے لیے یسو مسیح نے خون بہایا ہے کیا خداون یسو مسیح نے پوری بنین و انسانیت کے لئے خون نہیں بہا دیا پوری بنین و انسانیت کے لئے خداون نے خون نہیں بہا دیا بہایا کہ نہیں بہایا بہایا ہے آمین پام سنڈے یہی تو نہیں ہے نا خالی ڈالیاں ہی ہلا لینا یہ تو ایک یاد ہم کر رہے ہیں ایک ٹریڈیشن ہے لیکن پام سنڈے تب یہ پام سنڈے صحیح ہوگا جب ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں آج اپنی زندگیاں خداون یسو مسیح کو دے دی وقت تیزی سے نکلا جا رہا ہے آپ دیکھیں ابھی ہم نے ڈسمبر کرسمس منائی اور آج چوتھا مینہ بھی تقریبا آدھا نکل گیا اور تیزی سے وقت ایسے لگتا ہے صبح ہوتی اور شام ہو جاتی ہے وقت تیزی سے نکلا جا رہا ہے میں آپ کو خدا کا خادم ہوتے ہوئے اُبھارنا چاہتا ہوں کہ پام سنڈے کا جو میسیج ہے اس کو اگر آپ رسیف کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ وہ قوموں کو صلاح کا مجدہ دے گا صلاح کی خوشتبری کے لیے وہ آیا ہے بتانے کے لیے اگر آپ نے آج تک اپنے گناہ سے توبہ نہیں کی تو آج موقع ہے آپ کے لیے آپ توبہ کر سکتے ہیں آپ اپنی زندگی پر غور کر سکتے ہیں اور مرکز کی انجیل کے گیارم باپ کی ساتھ میں آیت میں لکھا ہے پس وہ گدی کے بچے کو لائے اور اپنے کپڑے اس پر ڈال دیے اور وہ اس پر سوار ہو گیا گدی کے بچے کے اوپر لوگوں نے کپڑے ڈالے اگرچہ گدے کیا ویلیو آپ سمجھتے ہیں کبھی کوئی گدے کو ایسے دیکوریشن کرتا ہے تبھی بھنی جو بتائیں عام گدے آپ نے دیکھوں گے لیکن کیونکہ وہ یسو نے استعمال کرنا ہے یسو نے اس سے کام لینا ہے اس لئے اس گدے کو ڈیکوریٹ کیا گیا آپ کو پتہ ہے مجھے بھی تو یسو استعمال کر رہا ہے شہزاد کو شاہد کو شفیق کو کیا آپ نے کبھی خادموں کی اس طرح سے رسپیکٹ کی ہے کیا آپ نے کبھی خادموں کو اس طرح سے فیسلیٹیٹ کیا ہے میں سمجھتا ہوں دھن ہیں وہ لوگ جنہوں نے گدے کو ہی اتنی عزت دے دی کیونکہ گدہ یسو کا ہے کیونکہ یسو نے اس پر سواری کرنی ہے لیکن میں نے دیکھا ہے ہم جتنی مخالفت آج پادریوں کی خادموں کی کرتے ہیں اور تو کرتے ہیں سو کرتے ہیں لیکن پادری اور خادموں کی بجائے ہم ان کو فیسلیٹیٹ کریں بجائے ہم ان کو سپورٹ کریں بجائے ہم ان کی عزت کریں پام سنڈے پام سنڈے پام سنڈے دیکھیں کیا ہے کہ لوگوں نے ایک حکیر گھدے کو جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے لیکن خداونجی اس مسیح نے کیا کیا کن لوگوں کو چُنا بے وقوفوں کو بے وقوفوں کو چُنتا ہے خداونجی اس مسیح کیا آپ پام سنڈے پر اپنی زندگیوں پر غور کریں گے کہ آپ نے خادموں کو کس طرح سے سپورٹ کی ہے میں نے کلام سنایا تھا کیا آپ میرے ہاتھ اوپر اٹھائیں گے موسیٰ کے ہاتھ انہوں نے اٹھائے تھے اوپر تو جو قوم تھی ان کی فتح مند ہوگی لیکن جب اس کے ہاتھ نیچے جانے لگے تو قوم شکست کھانے لگے آج بہت سی کلیسیاں اس لیے شکست خوردہ ہیں کیونکہ کلیسیاں خادموں کے ہاتھ اوپر نہیں اٹھا رہے خادموں کے لیے دعا نہیں کر رہے خادموں کو ویسے سپورٹ نہیں کر رہے پترس کی میں سمجھتا ہوں اگر پیچھے کلیسیاں نہ ہوتی تو گردن کٹھی کٹھی تھا لیکن کیونکہ there is power in a prayer دعا میں قوت ہے اور وہ کلیسیاں اس بات کو سمجھتی تھی ان ساری کلیسیاں کے لوگوں نے مل کر زور لگائے لی کلیسیاں کر رہی تھی بدل جان خدا سے دعا کر رہی تھی ہم دعا نہیں کرتے ہم خادموں کی عزت نہیں کرتے ہم باپ سے صلاح نہیں کرتے ہم نیگٹیو بولنا پسند کرتے ہیں ہم ایپ جو ہی کرنا پسند کرتے ہیں ہم جھگڑا کرنا پسند کرتے ہیں ہم کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے کے اندر سے برائی ڈھونڈ کے نکال ہی لیتے ہیں کیوں جی؟ اور ہم کہتے ہیں پام سنڈے ہیپی کرسمس اور گوڈ فریڈے پیسے سے میسیج بھیجتے ہیں پام سنڈے کیسے سے خوبصورت تینیوں کے پھول بنا کے تصویریں بھیجنے لوگوں کو موبائل پہ تینیوں کو خوبصورت بنانے سے کچھ نہیں بنے گا اپنی زندگی میں یسو مسیح کو قبول کرنے سے کچھ بنے گا اپنی زندگی میں آپ دیکھیں کہ کیا آپ خادموں کو سپورٹ کر رہے ہیں کیا آپ خادموں کو میں کہتا ہوں وہ کیا خوبصورت بات ہے کہ لوگوں نے گدے کو اچھے کپڑوں سے دھانپ دیا اور نہ کہا کیونکہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے خداوند اس کو استعمال کر رہا ہے اگر آپ کچھ نہیں کر رہے تو کم از کم خادموں کے خلاف بھی نہ بولیں آج ہم تو انڈر رکس ہیں ہی جب یہ سو سے دور ہیں اس نے کہا جو ڈالی مجھ میں قائم رہے گی وہ ہی بہت سا فل لائے گی اور جو مجھ میں قائم نہیں وہ سوک جائے گی اور وہ جلانے کام آئے گی تو مزید ہم اور اپنی زبان سے خادموں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور پھر بھیڑ نے کیا کیا بھیڑ وہاں پر چلانے لگی ہوشانہ کیسے بول رہے تھے آپ بولیں گے رہا ہوشانہ ہوشانہ ہیلیلویہ ہوشانہ ہوشانہ ابنِ دعوت کو ہوشانہ ابنِ دعوت کو ہوشانہ لیکن میں آپ سے پوچھا چاہتا ہوں ہوشانہ کا مطلب ہے اے خداون کرم کر کے نجات دے کیا آپ واقعی یہ والے مسیح ہیں جو نجات کے مطلاشی ہیں یا آپ وہ والے مسیح ہیں جو ہر روز مسیح کو سلیپ پچڑا دیتے ہیں آپ وہ والے مسیح ہیں جو کھڑے ہو کر کہتے ہیں برابا کو چھوڑ دو اور اس کو سلیپ دو ییسو کو سلیپ دو گویا کہ ہم اپنے کردار سے آج یہی کچھ کر رہے ہیں ییسو کو سلیپ کیوں دی گئی تھی ہمارے گناہوں کے وجہ سے ییسو کے ہاتھوں پروں میں کیوں کلٹھوں کے گئے تھے کیونکہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہو گئے اور ہمارے بچنے کا چانس نہ رہا بدی بڑھتی جا رہی تھی اور خدا ونجیس مسیح نے آکر اپنا خون بہا دیا لیکن اس کے باوجود بھی ہم وہیں کے وہیں ہیں ہم آج کی بدی کا عروج جو ہے سطوم اور امورہ سے بھی دس ہزار گناہ اوپر ہے ہزار بھی نہیں کہہ رہا ہوں دس ہزار گناہ کہہ رہا ہوں میں آج جو بدی اور گناہ کا عروج ہے بدی جتنی بڑھ چکی ہے خدا ونجیس مسیح نے کہا تھا بدی کے بڑھ جانے سے بہت ماں کی محبت تھڈی پڑ جائے گی یہ بدی کی وجہ سے محبت تھڈی ہے یہ گناہ کی وجہ سے آج خدا سے دوری ہے گناہ کی وجہ سے وہ رشتہ ٹوٹ گیا تھا جسے خدا ونجیس مسیح نے بحال کیا تھا آج آپ نجات کے متلاشی ہیں یا آپ یسو کو مسلوک کرنے والوں میں سے ہیں وہ میری پوشاک پر کرا ڈالتے ہیں وہ مجھے طاقتے اور گھورتے ہیں آج ہم اپنے خاندانوں میں انجانے بنیں کیونکہ محبت نہیں ہے برداشت نہیں ہے ماف کرنے کا بادہ اندر ہے نہیں ماف کرنے کی پاور نہیں ہے کلام پڑھنے کی پاور نہیں ہے دعا کرنے کی پاور نہیں ہے اتنے فیوز ہو چکے ہیں ہم ابلیس کے سامنے آ کر ہم خود چارو خانے چت ہو گئے ہیں کہ ابلیس تمہیں مار ہمیں پیٹ ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں برباد کرے گویا کہ ہم اپنی کردار سے یہی کچھ کر رہے ہیں نہ ہم دعا کرتے ہیں نہ ہم بائبل پڑھتے ہیں پام سنڈے اور تہواروں پر چرچ میں رش ہوتا ہے اگلے سنڈے آپ کہاں ہوں گے مجھے نہیں پتا میں جانتا ہوں اس بات کو بھوت کے روز یہاں کہاں جاتی ہے ساری دنیا کیا محبت کا لیول رہ گیا ہے ہمارا خاص ہوتا ہے کہہ دیں نیاج جانا شیدہ گرچے باقی سنڈے پہ کیا دراتی لیٹ بڑے آئیدہ جو بھی ہے کیا محبت کا لیول ہے آپ کا کس پیمانے سے آپ ناپ رہے ہیں یسو مسیح کی محبت کو آپ ناپ سکتے ہیں آپ تو اس کی جہرائی کو ناپ نہیں سکتے اس کی محبت کو باپ کی محبت کو دیکھیں اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دے دیا کیا آپ کو یہاں پر بیٹھا ہے کہ جو اپنی اولاد میں بھی نہیں دے سکتا میں بھی نہیں کر سکتا کہ میں اپنے بچے کو کہوں کے لو اس کو لے جو اس کو قربان کر دو کوئی ایسا کر سکتا ہے بتائیں مجھے تو یسو مسیح ہمارے لئے قربان ہوا ہے ہم اس کی کیسے میئرمنٹ کر سکتے ہیں پام سنڈے کا پیغام ہے سولہ کا پیغام پام سنڈے کا پیغام ہے خادموں کو فیسلیٹی ایٹ کریں میں یہ بتانا چاہ رہوں آپ خادموں کی ریسپیکٹ بھی کریں خادموں کو کھلائے پلائیں بھی خادموں کو اچھے کپڑے بھی پنائیں خادموں کی مدد کریں خادموں کے لئے دعا بھی کریں اور خادموں کو دعیقیاں بھی دیں اور آپ ایسا کر کے دیکھیں خدا آپ کو کس طرح سے بلیس کرے گا دینہ کرن کہتا ہے میرے علاقے میں ایک غریب خادم تھا جو سائیکل پہ انجیل کا پیغام لے کر دور ٹو دور جاتے تھے وہ تو اس نے کہا ایک دن خدا نے میں نے خدا سے دعا کی خدا نے کہا کہ تو اس کو سپورٹ کر اور کہتا ہے دینہ کرن کہتا ہے کہ میں اپنی دعیقیاں اس خادم کو دینے لگا اور کہتا ہے پھر تھوڑے دنوں کے بعد میری بلیسنگ بڑھنے لگی اور وہ بینک میں بڑا افسر بن گیا تھا ڈریکٹر پتہ نہیں جو لاس سیڈ ہوتی پریزیڈنٹ بن گیا تھا بینک کا پھر ریٹائیڈ ہوا تھا اور وہ چھوٹی سی کلیریکل سیڈ پہ آیا تھا اور اس نے کہا میری منسٹری بھی بڑھتی گئی اور آج اس کے میں ایک سو بیس سے بھی زیادہ پریٹ آور ہیں پوری دنیا میں ایک سو بیس سے زیادہ یہ بتاروں میں گنتی میں کوئی رائٹ یاد نہیں ہے لیکن پاکستان میں کئی خادم ہیں جو پریٹ آور بنانا چاہتے ہیں لیکن ان سے ایک بھی نہیں بنا بھی تک لیکن خدا کا اس پر ایسا فضل ہے کہ پوری دنیا میں اس کا بیٹا منسٹری چلا رہا ہے کیونکہ وہ خادموں کی رسپیکٹ کرنے والا شخص تھا وہ خادموں کی عزت کرنے لے لوگ خادم کی عزت کرنے سے آپ بہت سی بلیسنگ لے سکتے ہیں آج آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کون سے والے کیٹیگری میں ہاں جی ہوشانہ والی میں کہ وہ سلیپ دینے یسو کو مسلوک کروانے والوں میں ہوشانہ والوں میں کون کون ہوشانہ والوں میں مزاہ نہ کرو میں اگلے ہفتے پروف کرتا ہوں گا کیوں جی ایک ہفتے پروف کرتا ہوں گا جو تو میرے متے لگ ہوئے اگلے سنڈے جو نہیں آئے گا ہفتے پروف بھی پروف ہے ہوشانہ والے نا اب بتاؤ ہوشانہ والے کون کون ہے ہوشانہ ہوشانہ اونچا کرو ہاتھ اگلے سنڈے کو نہ آنا ادھر تو ہوشانہ اگلے سنڈے نہ آنا اگلے سنڈے کون آگا یہ بتاؤ ہے لو جی چھوگر فلم بناؤ اور سب کو سینڈ کر دو اگلے سنڈے سب کو سینڈ کر دو پا آجی تُسے آپ چکیا ہی دیکھو او بھائی جان مسیح کے ساتھ پیوست ہو جائے ہم رات کو ایک میموریل سروس کر رہے تھے اپنی چھت پر اور رات ہم دو بجے تک سوئیں ڈیڑھ دو بجے اور ہم جسمانی طور پر بھی تھک گئے تھے اور شاہد اور یہ سب لڑکے جو تھے رات کو ویٹ کرتے رہے کہ یہاں سے کھانے والے دیڑ دو سو سے زیادہ لوگ آئے تھے ہمارے گھر رات کو تائی جی کی میموریل سروس تھی وہ سب جب نکل گئے رات کو پھر انہوں نے یہ ڈالیاں رات کو لگائیں لہا کر اور انہوں نے میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں کہ ان کا جذبہ تھنڈے نہیں ہوئے اور صبح پھر ٹائم پر آ کر سب اپنے کھڑے ہو گئے لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بہنیں ویسے ہی نہیں آتی کہ جی رات کو زیادہ لیٹ سوئے تھے میں آپ کو بتاؤں اگر آپ کی آپ نے میندوں کو قربان نہیں کریں گے مسیح سکلے تو اور کیا چیز آپ قربان کر سکتے ہیں روپیہ پیسہ کا تو بھوکا نہیں ہے خدا وہ تو آپ نے سسٹم کو چلانے کے لیے خدا نے سسٹم ٹھرایا ہے کہ ٹھیک ہے دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا پام سنڈے پام سنڈے کا پیغام ہے صلح کا پیغام پام سنڈے کا پیغام ہے خادموں کے لیے دعا کرنا رسپیکٹ کرنا سپورٹ کرنا ان کو فیسلیٹیٹ کرنا اور پام سنڈے کا پیغام ہے اپنی کیٹیگری کو چیک کرنا کہ آپ کونسی کیٹیگری میں میں یہ آپ کے سامنے لانا چاہ رہا ہوں آج بار ہی کہہ جی جو لوگ خداوند کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں وہ خداوند سے دعا کرنی شروع کریں کلام پڑھنا شروع کریں اور اور اسے مرکز کی نومی دسویں عیت میں دیکھیں گیارویں باپ کی نومی دسویں عیت میں دیکھیں کیا لکھا لکھا ہے اور جو اس کے آگے آگے چلے جاتے اور پیچھے پیچھے چلے آتے تھے پکار کر کہتے جاتے تھے ہوشانہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے مبارک ہے ہمارے باپ دعوت کی بادشاہی جو آ رہی ہے عالم بالا پر ہوشانہ مبارک ہے ہمارے باپ کی وہ بادشاہی جو آ رہی ہے وہ بادشاہی کے منتظر ہے کہ خداوند یہ سمسی ایک بار وہاں پر آیا ہے اب خداوند پھر آ رہا ہے واپس پہلے یروشلم میں ہی تھا وہ تیاری کے لیے آپ کو بھارتا ہے یسو مسیح کی آمد کے لیے تیار ہو جائیں کیونکہ جب یسو آئے گا تو آپ لوگ کیسے اٹھیں گے اس طرح سے اٹھیں گے اوپر اس طرح گانا شروع کر دینا ہے ہوا چیے اٹھ جانا ہے لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں سارے تینیر نہ اٹھنگے کئی تو گا رہے ہیں گے ہوا چیے اٹھ جانا تو اٹھتے جائیں گے وہ کئی گا رہے ہیں گے میں ہوتے نہیں جان دیا آج ہی تو اسی نہیں جا سکتے کیونکہ آپ کے لیے کشش سکل جو ہے اس کو آرڈر نہیں کیا گیا کہ اس کو چھوڑ دو بلکہ مجھے تو لگتا ہے جو اوچ دن خامہ خان شور کریں گے ان کو زمین اور کسکے پکڑ لے گی کیونکہ زمین کو پتہ ہے کہ انہوں نے اپنے بادشاہ کو رد کیا ہے انہوں نے اپنے بادشاہ کی انسلٹ کی ہے انہوں نے قادموں کی انسلٹ کی ہے اے آپ جو ہی کرنے والے بدکاری سے لدی ہوئی قوم اپنے آپ کو دھو اپنے آپ کو پاک کرو تمہارے ہاتھ تو خون علودہ ہیں یہ سایہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ تم دعا پر دعا کرو گا اور میں نہ سنوں گا کیونکہ تمہارے ہاتھ خون سے علودہ ہیں کیونکہ ہم نے یسو مسیح کو اپنا بادشاہ نہیں مانا کیونکہ ہم نے یسو مسیح سے کوئی ریلیشن استوار نہیں کیا اوہ میرے عزیزو خدا ون یسو مسیح چاہتا ہے کہ آپ اس کی حمد کریں خدا یہی تھا کہ وہ خود ہی آپ کے لئے قربانی دے دی اور اس نے قربانی دے دی اب وہ دروازے پہ کھڑ اس کے بعد بھی دروازے سے اندر نہیں ہمانے دیتے وہ لوگ پکار پکار کر کہہ رہے تھے ابن دعوت کو ہوش آنا گویا کہ وہ بلند آواز سے حمد کر رہے تھے پام سنڈے کا پیغام ہے کہ آپ خدا کی حمد خوب کیا کریں خدا کی تعریف تمجید چھوڑ چھوڑی باتوں میں بھی کر سکتے ہیں آپ آپ صبح اٹھ کر ناشتہ کر کے خدا کی تعریف کر سکتے ہیں خدا تیرا شکر مجھے روٹی ملی کھانے کو تیرا شکر ہو کہ میں عبادت کرنے کے قابل ٹھہرا میں بائبل پڑھتا ہوں تیرا شکر ہو فخر نہیں آپ چھوٹ چھوٹی باتوں میں اس کی حمد کریں میں نے ان لوگوں کو بنایا تاکہ وہ میری حمد کریں تعریف کریں شکر گزاری کریں ریز دلور لیکن ہمارے اندر جتنی ناشکرہ پن دنیا کا وہ سارا مسیحوں کے اندر بھرا گئے آپ نے سنو گا اسی تکیشہ نے چنگی نہیں کیتی مندی نہیں کیتی ہم نے تو کسی کو برا نہیں کیا بھلا نہیں کیا ہم تو بہت اچھے ہیں ہم تو کسی سے ہنچی واز میں بات نہیں کرتے اپنے آپ کو ایک دم ہم اتنا راستباز بنا لیتے ہیں لیکن خدا جانتا ہے کہ ہم کتنے راہ ہم کچھ راستباز نہیں ہیں ہم بھلے کتنے ہی راستباز ہوں اگر یہ مسیح کا خون ہمارے پر نہیں ہے تو ہم زیرو کا زیرو ہیں ہماری جو نیکیاں ہو تو ناپاک لباس کی مانند ہے ناپاک لباس ایک دن آج جو بہنوں نے کپڑا پہنے ہیں وہ اگلے سنڈے نہیں پہنے گی ایک شادی میں جو پہنتی ہیں دوسرے میں نہیں پہنتی ہیں کیا فیال ہے کہ پہنتی ہیں کچھ حلیم بہنیں بادشاہ حلیم ہیں نہیں وہاں پہنتے ہیں جہاں کسی دیکھا نہ ہو بادشاہ حلیم ہیں ہمارا دیکھ لو میں نے ایک بار ایک شٹ اتنی بار پہن گیا ایک علاقے میں انایت کلونی کے علاقے میں خدمت کرتا تھا انایت کلونی اور وہ ہنری کلونی اور یہ کافی دور تک وہ کافی فیملیز تھی وہاں پر بہت عبادتیں ہوتی تھیں میں ڈیلی چھوٹی کرتا تھا اور ایک ہی شٹ بس میں کہتا ہے ٹائم بچاؤں اور میں چل رہتا تھا پہن کے تو وہاں پر ایک خاتون تھی جو میری بہن بنی ہوئی تھی اس نے اپنے شہر سے کہا علاقے وہ بڑے غریب تھے بچارے ان کے مقابلے میں بہت امیر تھا تو وہ بہت غریب تھے لیکن اس کا دل میری میرے لئے ہم دردی سے بھر گیا کہنے لگی بات سنو آپ ایسا کرو یہ جو پاسٹر جسٹن ہے نا اس کو دو شٹ ہے تو لا دو اس نے کہا کیوں اس نے کہا بچارہ ایک مہینہ سے دیکھ رہی ہوں ایک ہی شٹ پہنے پھر رہا کیونکہ اس کی نظر میں یہ تھا کہ کپڑا روز نیا پہننا چاہیے روز نیا کپڑے پہن کے جاؤ کپڑے پہن کے اور کئی نہیں تو چلو پھر چرچ ہی چلتے ہیں کپڑے پہن کے کوئی جگہ نہ پھر چرچ آئے دیں اچھے کپڑے بھی نہ ہوتا تو چرچ نہیں جاتے آپ کو پتا ہے نا لیکن یاد رکھیں دنیا کا ایک بڑا ریوائیولسٹ بھر سنگ آپ نے نام سنا ہوگا وہ شخص جو تھا ایک جگہ پر عبادت میں جانے کے لئے تیار ہوا میرا خیال کینیڈا کے علاقے میں کئی جانے لگا تو اس نے مچھڑے کے کپڑے پہنے لوگوں وہ جو ارگنیزر آیا تھا وہ مرسیڈیز گارڈی مسکو لینے آیا تھا کہ اتنا بڑا خادم ہے اتنا بڑا جلسہ ہو رہا ہے وہاں پہ کئی ہزار آدمیوں کا اس سے اس نے خطاب کرنا ہے تو اس نے کہا چلے پاس سب اس نے کہا چلو جی میں ریڈی ہوں اس نے اس کے دیکھا بھگت سنگھ کو اس نے کہا سر آپ ریڈی ہیں چینج وینج نہیں کرنے کپڑے آپ نے اس نے کہا نہیں انہوں نے چلوکا سا پہنا تھا اور ایک پجاما پہنا تھا بس پیارہ فس کینچی چپل پہنی تھی اس نے کہا سر کوئی کوٹ شوٹ کوئی ٹائپ اس نے کہا نہیں میرے پاس ہے بھی نہیں اور میں سمجھتا ہوں کوئی ضروری بھی نہیں ہے حالان وہ انجینئر تھا وہ شخص وہ ارگنیزر گھبرا گیا اس نے کہا یار یہ کیا ہوگا اس نے فون کیا اس نے کہا اے وہ جڑا آنڈے موچڑے کپڑے پا گئے آنڈے ہی اے نوبل آئی ہی ہم لوگ کپڑوں سے دیکھتے ہیں وہ چلا جا رہا اپنی دھن میں وہ اپنا حالیلویہ پریز دالوڈ کرتا جا رہا جنا وہاں پہنچا لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں یار کہتے ہیں اس کو کوئی پتہ ہی نہیں انہیں کوئی گا نہیں کرتے ہو جب وہ سٹیج بھی آیا ہے اس نے کہا ییسو کا نام سے ان دو کیا آنکھیں کھل گی اس نے کہا لگڑے چلنا شروع گئے لگڑے چلنا شروع ہو گئے اور اس نے ثابت کر گیا کہ خدا کپڑوں سے کام نہیں کرتا اپنے فضل سے کام کرتا ہے ہیلیلویہ وہ دنسلے کے کپڑوں کو بھی نہیں دیکھتا میں نے رات اللہ ہی سوٹ پہنایا رات بھی یہی پینایا پام سنڈے کا پیغام یہ ہے آپ لوگ حمد کریں تعریف کریں لیکن اگر آپ تعریف نہیں کریں گے تو یاد رکھئے کیا ہوگا خدا مجھے سمس نے کہا پتھر چلا اٹھیں گے پتھر چلا اٹھیں گے وہ گدے بول سکتے ہیں بھولام کی گدے بول رہی تھی بھولام نے جب اس کو مارا اس کو مارنے کا اس نے کہا میں یہ سوچتا ہوں کہ اس کا ساؤنڈ کیسا نکلا ہوگا میں رو پڑتا ہوں یہ سوچتے ہیں میں سوچتا ہوں گدے کا ساؤنڈ کیسا ہوگا میں اس بات کو پوشش کرتا ہوں گدے کے آواز تو گدے کے آپ کو پتہ ہی کیسی ہو سکتی ہے لیکن میرے آنسوں نکلاتے ہیں میں جب دعا کرتا ہوں جب میں بائبل پڑھتا بھی ہوں جب یہ والا پورشن میں سامنے آتا ہے میرے آنکھوں سے آنسوں نکلاتے ہیں کہ خدا ایسے کام کر سکتا ہے اگر آپ پرستش نہ کریں گے تو پتھر چلا سکتے ہیں گدے بول سکتے ہیں چڑییں بول سکتی ہیں جانور بول سکتے ہیں اور گدہ جو تھا وہ بولنے لگا بولام سے بولام سے کہنے لگی وہ گدی کیا میں تیری وہی گدی نہیں ہوں جس نے تجھے اتنے سال تُو نے مجھ پر سواری کی کیا کبھی میں نے تجھے تنگ کیا اس نے کہا نہیں میں نے کبھی اس کو تنگ نہیں کیا تو میں سوچتا ہوں کہ اس گدی نے کس طرح سے آواز نکالے ہوگی اس کی آواز بھدی ہوگی اس کی آواز سریلی نہیں ہوگی کیونکہ گلے کا ٹون گلے کا ایسا ہے اس نے کہا ہو گیا کیا میں تیری وہی گدی نہیں جو ہمیشہ سے تیرے ساتھ وفادار رہی اور وہ حران ہو گیا اس نے کہا اور تُو مجھے کیوں مار رہا ہے تُو کیوں مجھے گنڈوں سے مار رہا ہے اس نے کہا میرے پاس تلوار ہوتی تو میں تیری جان لے لیتا اس نے کہا میں تیری جان بچا رہی ہوں اور تُو میری جان لینے کے در پہ ہے آپ یہ یاد رکھئے کبھی شتان کو کسی اور چیز سے تکلیف نہیں ہوتی جتنی ان چیزوں سے تکلیف ہوتی سن لیجئے آپ کے بائبل پڑھنے سے تکلیف ہوتی ہے آپ نے دیکھا نا آپ بائبل پڑھنا چاہتے ہیں کتنی مشکل آئیتی سامنے آپ رکھی دیتے ہیں میرے چاچا پڑھنے لگتے ہیں ان کی پوتی اتنا حلہ کرتی اور رکھی دیتا ہے کہ تیار بات نہ پڑھو مسٹر سیم صاحب انہوں نے بتایا مجھے کیونکہ وہ اصل میں شیطان چاہتا ہے کہ وہ بائبل نہ پڑھے اور جب آپ دعا کر لگتے ہیں شیطان کو تکلیف ہوتی ہے جب آپ خدا کی پرستش کرنے لگتے ہیں شیطان کو تکلیف ہوتی ہے وہ کچھ نہ کچھ اثر کرتا ہے آپ ان سب باتوں کے لئے دعا کریں پہلے کہ خدا مجھے سنبھال خدا مجھے اس قابل بنا کے میں دعا میں بیٹھوں میں کلام پڑھوں میں بائبل پڑھوں وہ جب پرستش کرنے لگے وہ کہنے لگے اے خداوند کرم کر کے نجات دے تو لوگ اتراز کرنے لگے کہ اے استاد اپنے لوگوں سے کہہ ایسی باتیں مت کریں اس نے کہا ایسا ہی ہوگا اگر وہ چپ کر گئے تو آج میری پرستش کریں پتھر چلا اٹھیں گے ہلیلویہ اگر آپ پرستش نہیں کرتے تو پھر آپ یہ اپنا سب سے زیادہ رتبہ خدا نے آپ کو دیا یہ آپ کو شرف بکشا ہے کہ ستائش پرستش دعا اور حمد کے وسیلے سے آپ خدا سے ملاقات کر سکتے ہیں یہ خدا نے آپ کو بڑا رتبہ دیا ہے اونر دیا ہے لیکن ہم ایسا نہیں کرتے پام سنڈے کا پیغام ہے صلح کا پیغام پام سنڈے کا پیغام ہے حلیمی اور آجزی کا پیغام گدے پر بیٹھنا حلیمی کی بات ہے آپ نے دیکھا شہنشاہ بابر شہنشاہ ہمائیوں اور مہاراجہ رنجیس سنگھ یہ کبھی گدوں پر بیٹھ کر گئیں کبھی آپ نے دیکھا یہ ہاتھیوں پر بیٹھتے تھے اور ہاتھی بھی ان کے ایسے ڈیکوریٹڈ ہوتے تھے اگر آپ نے شاہی کلہ جا کر دیکھیں تو آپ کا پتہ چل جائے گا ادھر میں ان کی ہسٹری پڑھ کے خوش ہو جاتا ہوں مجھے بہت شوق ہے ہسٹری کو دیکھنے کا تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بادشاہ اتنے آرام سے زنگی گزار رہے تھے اس کے لئے کے اندر جو بھی آتا تھا ہاتھیوں کے لئے وہ بڑی سیڑھییں بنیویں اتنے اتنے سٹیپ میں چھوڑی چھوڑی اس پہ ساتھی چڑھتے تھے اور بادشاہ کے بیڈ روم پر جا کر اس کو اتارتے تھے تاکہ بادشاہ کو سیڑھی چڑھنی نہ پڑے کیونکہ وہ بادشاہ تھے وہ کہتے تھے ہم مغلی آسم ہیں ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں لیکن یسو مسی جو بادشاہ کا بادشاہ ہے وہ کہتا تھا میں اس لئے آیا کہ آپ لوگ زندگی پائیں اور کسرت کی زندگی پائیں اور اس نے کسی ہاتھی اور گھوڑے کا انتخاب نہیں کیا بلکہ اس نے ایک گھدے کا انتخاب کیا آپ اپنی لائف میں حلیمی اور آجزی کو اپنائیں آپ اپنی لائف میں حلیمی اور آجزی کو اپنائیں کون کون حلیم لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں تو نجات کا ساروں نے آٹھایا نہیں نجات کا ساروں نے آٹھایا ہوشانہ میں ہوشانہ کا کس کس نے نعرے دکھائیتے بھی تو آپ میں سے حلیم کوئی نہیں تو جو حلیم نہیں ہے آپ سوچ لیں حلیم کیسے بنتی ہے پتا آپ کو کتا بڑا ہاتھوڑا لے کے ڈیگ میں مارتے ہیں وہ کتنی دیر ایسے ہلیم بنتی ہے ہاتھوڑا ہم کھانا نہیں چاہتے ہاتھوڑا ہم کھانا نہیں چاہتے ہمیں ایک ذرا سا اشارہ کر دینا کہ یہ پینجی تاڑے کلر فیڈ ہو گئے سوڑ دے زرا سا کوئی آپ کو مشورہ دے دے امریکن اس لئے مشورن دیتے وہ جیسا بھی کہتے ہیں ان سے زیادہ کوئی حکمت میں ہے سائنس میں ہے ٹیکنالوجی میں ہے لیکن یہ ان کا سٹائل ہے لیکن ہمارا یہ سٹائل ہے کہ موہ پہ کہتے ہیں مکھڑ نہ لاؤ موہ ہے کولا دلوچ پڑی لڑائی دلوچ اٹم بم پر ہے نفرت لاؤا ہمارے اندر بھراو ہے اور لکھا وہاں پر حلچل پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے یہ کون ہے آج بھی دنیا یہی پوچھ رہے ہیں کرچن بھی یہی پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ سمسی ہے کون وہ کہنے لگے جی وہ ناصرت کا نبی ہے وہ کہنے لگے یہ کون ہے جو اتنا حلہ گلہ اس کے پیچھے ہے دنیا اس کی نعرے لگا رہی اور دنیا اس کی اتنی رسپیکٹ کر رہی کون ہے انہوں نے کہا یہ ناصرت کا نبی ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ناصرت کا نبی نہیں وہ خدا کا بیٹا مسیح ہے جس نے آپ کے میرے گناہ اٹھا لیا حلیلویہ اور ہمیں اس نے پاک اور صاف کر دیا دنیا اس کو نبی مانتی ہے ہم اس کو خدا مانتے ہیں حلیلویہ کیونکہ خدا گناہ معاف کرتا ہے خدا کے پاس ہی پوری زمین اور عثمان کا اختیار ہے خدا کے سوا کون ہے جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے عدالت کون کرتا ہے خدا کے سوا کون کر سکتا ہے اور وہ راستی سے عدالت کرے گا قوم قصولہ کا مزدہ دے گا حلیلویہ پام سنڈے کا پیغام ہے نبوت کا پورا ہونا بائبل کے اندر جتنی نبوتیں ہیں وہ سب پوری ہوئیں یہ بائبل کی سچائی کو ثابت کرتی ہیں ذکرہ نبی نے کہا تھا نومے باپ میں ذکرہ کہ نومے باپ کی نومی آیت میں لکھا ہے سیون کی بیٹی سے کہو اور متین کس میں باپ میں لکھائے سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے وہ حلیم ہے اور گدے پر سوار ہے بلکہ لادو کے بچے پر یہ نبوت ہوئی تھی یہ پروفسی تھی اور نبوتیں خدا ونجیس مسیح کے حق میں جو کی گئیں ساری کی ساری سو بٹا سو پوری ہوئیں کیونکہ خدا ونجیس مسیح نے کہا کہ اسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتوں میں سے ایک نقطہ یا ایک شوشہ بھی ہرگی نہ ٹلے گا اتنی سچی کتاب ہے یہ اتنا سچا کلام ہے یہ کہ اسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن خدا کا کلام کا ایک نقطہ بھی نہیں ٹلے گا نبوتیں پوری ہوئیں کیا آپ بلیف کرتے ہیں کہ خدا نبوتوں کو پورا کرتا ہے تو خدا ونجیس مسیح میں جو باتیں کہیں وہ پوری ہوں گی کہ نہیں ہوں گی تو کیا آپ بلیف کرتے ہیں کہ خدا ونج کسی وقت بھی چور کی طرح آنے والا ہے تو کیا آپ بلیف کرتے ہیں کہ آپ کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے نہیں اتھے کارلانگے اتھے نہیں ہونی اتھے ہونی ہے کر توبہ جو مکتی پانی ہے آج سوچ جو جان بچانی ہے ادھر فیصلہ ہوگا توبہ کا تب ادھر جگہ ملے گی وہاں جا کر کچھ نہیں ہوگا وہاں جا کر پیچھے کہتے رہیں گے اے باپ ابراہم کی گود میں اس کو جگہ دے دے بس کہتے رہو جتنا مرضی یہاں اس نے فیصلہ نہیں کیا وہاں فیصلہ نہیں ہوگا وہاں پر رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا وہاں پر چانس کوئی نہیں ہوگا خدا اپنے کلام کو بورا کرتا اور پام سنڈے کے روز اس سے اگلے دن خداوند جیس مسیح جب درخت کے پاس گئے تو لکھا وہاں پر بھوک لگ رہی تھی خداوند کو اور وہ گئے اور اس میں کچھ بھی نہیں تھا پتے ہی پتے تھے ہاں جی پھر اب میں آپ کے ہاتھ اٹھوانے لگوں سوچ سمجھ کے اپنے ہاں اٹھانے ڈالی ہیں کون کون چلو یہ مین تو درخت یہ سمسیح ڈالی کون کون ہے شاباش پتے کس کس کے اندر لگے ہوئے ہیں بتاؤ اچھا ڈالی سوکیاں ہی ڈالی ہیں پتے ہیں کہ نہیں پتے بھی بات کرو پتے دو ہاتھ اوپر کرو نا پتے والے اچھا پھل کس کے اندر ہے اب پھل بھی ساروں کے اندر ہی کیڑا پھل لگ گئے دسوں ہیں دلہ میں کہے گا ہے ہی نہیں نا ایم ہی اچھا میں کہی اتنے کے سنڈے انہوں نے دنے کے سو اور در کوئی نہیں جی میرے پاس درخواستیں آتی ہیں کہہ دے میری پینلی دعا کرو تنوں اکل دوے یہ تنوں اکل آگئی کہ تُو سب کچھ قبول کر لیں کہ تیری اکل ہی ماری گئی ہے نو جوان آتے کہتے ہیں پائی سب دعا کرو میری شادی ہو جائے میں کنیوں میرے کہندہ اٹھارہ سال میں کہتے ہیں تیری اکل ماری گئی پتر شادی ایک میچور ریسپونسیبیلیٹی ہے جو ان میچور لوگ نہیں ہینڈل کر سکتے پام سنڈے آپ کو یہ بتانا چاہتا کہ آپ کے اندر پھل ہونا چاہیے موسم آپ کے جو پھل کا ہے کوئی موسم نہیں ہے جو مسیح کی زندگی ہے خدا ان کو پتا تھا کہ اس میں پھل نہیں ہے لیکن جا کے اس کو حکم کر کے اس کو سکھا کے پام سنڈے کے دن آپ کو تاکہ ہم یہ میسیس سنا سکیں کہ یاد رکھیں اگر آپ کی زندگی میں پھل نہیں ہے تو بے پھل زندگیاں اور سوک جائیں گی جب درخت سوک جاتا ہے بلکل وہ پھر دوبارہ روگتا بھی نہیں ہے کوشش کریں کہ آپ کی زندگیاں رائے نہ ہو آپ کی زندگیاں بے پھل نہ رہ جائیں پھل 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 روح کا پھل خوشی اتمنان محبت برداشت ہلم پریسگاری یہ چیزیں آپ نے اندر پیدا کریں دعاوں کے اس لئے روئیں خدا کے آگے ایک میرے آفیس میں ایک نوجوان ہے میرا ایسسٹنٹ ہے وہ مسلم بھائی ہے وہ ہر بات میں بڑا جھگڑتا تھا بڑا اونچا بولتا تھا ہم لوگ پر سکون بیٹھے رہتے تھے اس نے ایک دن مجھ سے کہا اس نے کہا جسٹن صاحب میں دیکھتا ہوں کہ آپ بڑے اتمنان سے بیٹھے رہتے ہیں اور نہ اپنے آپ کو آپ کا بلڑ پریشر آئی ہوتا ہے میں نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے میں جس خدا پہ ایمان رکھتا ہوں وہ سارے کاموں کو ٹھیک کرنے پر قادر ہے اور میں کسی کی ججمنٹ نہیں کرتا اپنا اپنا انتظام سب کریں گے اس نے اس بات سے انسپائر ہو کے اس نے پریکٹس کرنی شروع کیے اور اب اس نے مجھے کہا اس نے کہا سر آپ نے نوٹ کیا کہ اب میں جھگڑتا بھی نہیں ہوں اب میں اچھا بھی نہیں بولتا اور میں لڑائی بھی نہیں کرتا کیونکہ میں بھی آپ کی طرح پر سکون رہنا چاہتا حالیلویہ آپ لوگ خداون میں اتمنان حاصل کر سکتے ہیں اور آخری بات خداون یسو مسیح یروشلم پر روئے اور انہوں نے کہا لوکہ انیس میں باب میں اس کے اکتالیس میں دیکھیں گے لوکہ انیس کے اکتالیس میں اس پر ہم کلوز کریں گے اس کو لکھا جب نزدیک آ کر شہر کو دیکھا تو اس پر رویا اور کہا خداون یسو مسیح روئے آنسوں سے آپ سوچ سکتے ہیں یہ کتنی سنجیدہ بات ہے ہم اس کو ایک تہوار کے صورت میں منا رہے ہیں یہ زندگی اور موت کا سوال ہے یا ادھر ہونے کا سوال ہے یا ادھر ہو جائیں ادھر یا ادھر چوز کرنا ہے آج آپ نے خداون یسو مسیح روئے لکھا جب نزدیک آ کر شہر کو دیکھا تو اس پر رویا اور کہا کاش کہ تُو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہیں کیونکہ وہ دن تجھ پر آئیں گے کہ تیرے دشمن تیرے گرد مورچا باندھ کر تجھے گھیر لیں گے اور ہر طرف سے تنگ کریں گے اور تجھ کو اور تیرے بچوں کو جو تجھ میں ہیں پٹک دیں گے اور اور تجھ کو اور تیرے بچوں کو جو تجھ میں ہیں زمین پر دے پٹکیں گے اور تجھ میں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ چھوڑیں گے اس لیے کہ تُو نے اس وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی اس لیے کہ تُو نے اس وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر تُو نے اس وقت کو نہ پہچانا تُو نے اس دن کو نہ پہچانا تُو نے اس گھڑی کو نہ پہچانا کئی بار ہم پر کرم کی نگاہ ہوئی کئی بار ہمیں موقع ملا کہ ہم خدا کے ساتھ جڑ جائے کئی بار ہمیں موقع ملا کہ ہم خدا کے تابع ہو جائے لیکن ہم نے ہر بار اس کو رد دیا ہر بار تو خدا کے کلام میں تجھ پر افسوس کہ دشمن تجھ پر مورچہ بان لیں گے اور تیرے بچوں کو زمین پر پھٹک دیں گے کیونکہ تُو نے اس دن کو نہ پہچانا اے یرشلم تجھ پر افسوس کہ تیرے خلاف دشمن کام کرے گا اور آج ہمارے بچے پھٹکے جا رہے ہیں ابھی تک پھٹکے جا رہے ہیں ابلیس ہمیں گہوں کی طرح پھٹک رہا ہے یسمس نے کہا تھا شمون شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا تاکہ گہوں کی طرح پھٹکے لیکن میں نے تیرے لئے دعا کی کہ تیرے ایمان جاتا نہ رہے آئیں آج اپنی زندگیوں یسمسی کے لئے ڈیڈیکیٹ کر دیں آج اپنی زندگیوں میں ایک ٹرننگ پوائنٹ لے آئیں ٹرن ہو جائیں چھوڑ دیجئے اپنی اس تباہی کی طرف جانے والی زندگی کو جس سے آپ کو تباہی کے سوا کچھ نہیں مل سکتا یسمسی کے پاس آجائیے یسمسی سے صلاح کیجئے یسمسی کے وسیلے باپ سے صلاح کیجئے یسمسی کو پہن لیجئے خدا کے کلام کو پھیلانے کے لئے منسٹریس کو سپورٹ کیجئے خادموں کو سپورٹ کیجئے اور خدا کو ٹھیک طریقے سے جلال دیں اس کی پرستش کریں اس کی حمد کریں ورنہ پتھر چلا اٹھیں گے اور اس بات کا یقین کر لیں کہ خدا ونجس مسی جو خدا کا بیٹا ہے خود خدا ہے جو انسان بن کر اس دنیا میں ہے آپ کو اور ہمیں بچانے کے لئے اور آج توبہ کریں تاکہ ایسا نہ ہو کہ شیطان ہمارے بچوں کو اور ہم کو زمین پر پٹک پٹک کر مار دیں آئیں اپنے آنکھیں بند کریں اور اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں خدا وند قدوس پیارے بزرگ آسمانی باپ ہم تیرا شکر اور تیر نام کے استعائش کرتے ہیں اے خدا وند خدا آج جتنے لوگوں نے تیرے کلام کو سنا اور جب وہ اس کلام کو قبول کرتے ہیں اور جتنے لوگ اس کو فیس بک اور یوٹیوب کے ذریعے سن رہے ہیں خدا وند خدا جو لوگ پوری دنیا میں اس میسیج کو سننے کے بعد توبہ کر رہے ہیں اور تجھے قبول کر رہے ہیں خدا وند ان کی مدد کر ان کی حفاظت کر ان کو سنبھالے رہے ان کو اپنے خدا وند خدا زخمی ہاتھ سے سنبھالے رہے اور اپنے میں قائم رہنے کا فضل دے اور جب تک یہ زندہ رہیں تیرے ساتھ وفادار رہیں اور آج خدا وند تیرے لوگ تجھ میں مضبوط ہو جائیں اور یہ قلام ان کا پیچھا کرتا رہے اور آج کا پام سنڈے ان کے لئے نجات کا دن بن جائے نجات کا سنڈے بن جائے اور آج یسو مسیح کے ساتھ ان کا رشتہ استوار ہو جائے اور یسو مسیح ان کو قبول کر کے ان کو نیا جیوان اطاف کرے یسو مسیح کے پاک نام کے وسید سے آمین